یہ پروٹوکول بھی لیا اس سے اگر ڈیرہ گازی خان میں یا جو سرائی کی پٹی جو اپنے پانچ سرائی کی ساتھ ملائے ہیں وہاں خود لگوا دیتے ہیں چلو گری پانی تو پیتے نا پلے تھوڑا سا مولے لگا دیتے ہیں جب ان کو پانی فریقہ ملے پہ پسوں کو بھی مٹھا پانی پڑھاتے ہیں اس لیے اس قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ ہو صحیح رہا ہے لیکن ہمیں عالی قیدت کو سوچنا چاہیے وہاں خود لگوا دیتے ہیں چلو ان کو پانی سا پینے کے لیے مل جاتے ہیں جو پانی وہاں لوگ پیتے ہیں خان صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کا بڑا نرم دل ہے عمرے تو خیر پہلے بھی آپ نے کیے یہ عمرے کے پیسے پہ دو تین کھو لگوا دیتے ہیں وہاں کسے گریب کو بٹھا دیتے ہیں جو پیسہ کٹھا ہوتا اس کے پانی کے بل کا بیر پیئے تیر پیئے چاڑیر پیئے پیار پیئے مینے کے ساتھ سے وہ گریب بندہ جو کھو پہ بیٹھتا پمپ پہ بیٹھتا یا موٹر پہ بیٹھتا اس کو تنخواہ دیتے جاتے چلو ایک بندے کا روزی بھی مل جاتی وہ لاکے کو ساپ پانی بھی مل جاتا تو کی فائدہ تھوڑے ہیں عمرے نہ تہج جاندہ یہ تھوڑا پاکستان دا آوام میں پکھا مر گئی گٹر پانی پی پی کے گندہ پانی پی پی کے مر گئی دکھان صاحب یہ دیدہ دریری کسی کسی میں آتی پاکستان اور تم سے تو اچھو کہا دیا جنہوں نے آمدی جنہوں کو بولتے ہیں سارا پاکستان جنہوں کو گاڑا کرتا ہے تم سے تو آمدی اچھے ہیں جنہوں نے پورے تھر میں کھو لگا دیئے نڑکے لگا دیئے پمپ لگا دیئے بھلے وہاں میٹر شاہ کتے دا پتے دکھتیاں اپنی لگاتا جا رہا ہے تم سے تو وہ اچھے کہ پاکستانی گاڑے ہمیں ساری کادیاں نہیں کو دیتے ہیں آمدیوں کو دیتے ہیں بچے بھی ان کے مارتے ہیں مسیطہ بھی ان کے اٹھاتے ہیں پانی بھی وہ ان کو مٹھا پڑاتے ہیں جا جا کے دیکھو کتنے آمدیوں نے میں آمدیوں کی طرف دار نہیں کرتا لیکن ساچی یہی ہے ہمارے سیاستدان اپنا ٹیڈ پارتے ہیں اپنا پروٹوکول تھے اپنے گڑیاں میں گیاں گاڑیاں میں گیاں پانٹو سے پاکستان میں شکلی زندہ بات